اور جب میں یہ بات سنتا ہوں لوگوں سے کہ سنبیدان ختم ہو رہا ہے یا سنبیدان ختم ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو مجھے ہیٹلر کے زمانے کے یہ کبھی تھے ان کی قبطہ یاد آتی ہے وہ بہت دی لوگ پر یہ قبطہ ہوئی اور اس قبطہ میں جو کہیں گئی باتیں ہیں وہ میں دوراتا ہوں ایک بار میں نے پریس میں بھی کہا تھا ایک موقع پر اور کہا تھا میں پھر کہتا ہوں وہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مل کر کے آپ نے ابھی سنبیدان کو بچانے کے شبط لی ہے اور اس قبطہ میں کہا گیا پہلے وی آئے کمیلسٹ کے لیے اور میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں کمیلسٹ نہیں تھا پھر وہ آئے ٹریڈ یونین والوں کے لیے اور میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں ٹریڈ یونین میں نہیں تھا پھر وہ آئے یہودیوں کے لیے اور میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا پھر وہ میرے لیے آئے اور اب تک کوئی نہیں بچا تھا جو میرے لیے بول تھا اس لئے ہماری یاد کے ذمہ لاری بنتی ہے کہ چوبیس کا چناؤ سامنے ہے چوبیس کا چناؤ سامنیدان کو بچانے کا آخری چناؤ ہے بائیس میں بھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہ سبتہ میں آ جائیں گے تو سامنیدان نہیں بچے گا اور میں آپ کو کہہ کر کے جا رہا ہوں چوبیس میں اگر یہ دوبارہ آگئے تو بابا صاحب بھی مرہ بیٹھ کر جی کا دیا ہوا سامنیدان یہ بدلنے کا کام کریں گے پتہ نہیں کون سا سامنیدان آئے گا وہ ہم نہیں لوگ نہیں جانتے ہیں آپ دیکھو گے جو پریشنوں کے پرنام آتے ہیں اس میں پشنوں کے دلٹوں کے ارسوچیں جاتی کے لوگوں کے نمبر زیادہ ہیں لیکن وہ اب جنرل میں نہیں جا سکتے ان کے لئے سیمہ بنا دی ہے اس سیمہ سے بہا نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ پورا حساب کتاب لگاؤ گے جب سے یہ باتی دن تر پاٹی کے سرکار بنی ہیں نینا نے کتنے لوگوں کا حق اور سمان چھیننے کا کام کیا ہے اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ نئے سمیں کی رڑائی ہے جہاں کچھ پریشنوں میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جاتی جنگڑ نہ ہونی چاہیے کیونکہ کئی بار کسی جاتی کو کسی میں ڈال دینا کسی جاتی کو کسی میں ہو کر کے کسی میں ہونا تھا لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے جہاں آپ کی بہت ساری مانگیں ہیں میں آپ کی ماموں سے سہمت ہوں وہیں ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے سنگٹھن بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جاتی جنگڑ نہ ہو جاتیوں کی گنتی ہو اور جس کی جتنی آبادی ہو اس کے حساب سے اس کو حق و سمان مل جائے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمیں اور آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں یہ سارے کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور میں نے کہا فیس کانفرنس میں کہ ہم انفان سولنگی سے ملنے چلے گے کانکور اسے مہاراج گن بھیج دیا ہم سارے سے ملنے چلے گے اسے چڑی اگر بھیج دیا ہم جس سے ملنے چلے جائیں گے اس کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اب مجھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے عدکاری جو نیا کرنے ان سے ملنے جانا پڑے گا ابھی میں اکواروں میں پڑھ رہا تھا ایک دن ایک دن اکوار میں پڑھ رہا تھا کہ اب مکہ منتی جی سارس کے لیے اور بارہ سنگہ کے لیے کوئی سفاری بنانے جا رہے ہیں ہم ان سے نبیدن کریں گے کہ کسی جانپر کے لیے اگر بنانی ہے آپ کو سفاری تو سانڈ سفاری بنا لیں یہ سانڈ دیلی کسی نے کسی کو مار رہے ہیں ایک کسی دن نہیں کوئی دن نہیں جاتا جس دن کسی نے کسی کی جان مجھا رہی ہو اس لئے میں آپ سب سے اس موقع پر بدھائی دینا چاہتا ہوں بدھائی دینا چاہتا ہوں جہاں آپ نے سنکر لیا ہے سمیدان بچانے کا وہیں جب آپ سمیدان بچانے کے لیے لکھ دیں گے تو ہمارا لوگ ترد بھی بچانا ہوگا بپش کے لیے میں نے یہ کہا کہ چھیتری دل اپنی جگہ بہت مجبوط ہیں بہت سارے چھیتری دل ایسے ہیں جو سطح میں بھی ہیں ویس رنگال میں ممتا جی مکہ منتری ہیں وہاں ترنگالہ کے کسیار ساہو کا مکہ منتری ہیں بیہار کے نیتیش کمار جی مکہ منتری ہیں اس ٹیلین تمیلانو کے مکہ منتری ہیں اس طرح بہت سارے چھیتری دل کے مکہ منتری ہیں سرکارے ہیں اس لئے کانگریس پارٹی کو بیجے بی سے لڑنے کے لیے ان چھیتری دلوں کی مدد کرنی چاہیے اور اُتھا پدیس میں سماجواتی پارٹی لگاتا سنگرز کر دیئے بھارتی جنتہ پارٹی اکلا دیکھیں ارفان کے ساتھ تو ساجش کر رہا ہے پرساسن اور سرکار سرکار اور پرساسن دونوں مل کر کے اس کے ساتھ انجائے کر رہا ہے نہ کیول اس کے ساتھ سماجواتی پارٹی کے پور بیدھائی دیپا کی آدم رمہ کانتی آدم ارفان سولنکی محمد آجم کان صاحب عبداللہ ایسے کتنے نام بتائیں آپ کو اور اب راہل گاندی بی جے پی کا کوئی فس جائے گا منتری تو ایک سال کی سجا اور بپکش کا کوئی فس جائے گا تو دو سال کی سجا جس سے سستہ چلی جائے اور ہمارے مکیوندی تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مقدمیں واپس لیے اپنے ڈیپٹی سیم نے واپس لیے اور اگر آپ سوچی نکالو گے تو سب سے زیادہ داگی منتری اگر کسی سکارمی تو بھادی جنتہ پاٹی کینس رکھا موسیقی موسیقی